ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈین وزیراعظم جسنین ٹوڑو امریکہ کی نائب صدر کے دوران ٹیلیفونک گفتگو کاملا ہیریس کی چین میں کہت کنیڈین شہریوں کی بازیابی کے لیے مدد کی یقین دہانی بائی امریکن پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا انٹیریو میں جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والے کورونا وارث کا دوسرا کیس سامنے آکھا نئے وارث کا کیس پیل ریجن میں سامنے آیا ہے یہ وارث عام کورونا وارث سے ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے انٹیریو میں مزید سکولوں کو کھولنے کا اعلان بدھ کو کیا جائے گا وزید تعلیم کہتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا انٹیریو حکومت نے کمیونٹی سپورٹ پروگرام میں بھی توسی کر دی کنیدا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جواری مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ تیراسی ہزار پانس سو نواسی تک جا پہنچی حالاکتیں بیس ہزار ایک سو چھتیس ہو گئیں امریکہ کی میان مار میں مارشل لوگ کی مضمت فوجی حکومت پر پابندیوں کا اندیا دے دیا فوجی بغاوت کو ملک میں جمہوریت اور قانون و انصاف پر بھرہ راز حملہ کرا دیا گیا ہے امریکہ سال کے پہلے طاقتور سر طوفان کی لپیٹ میں آ گیا نیو یورک نے بھی برک کی سفیر چادر اوڑ لی چند ہی گھنٹوں میں امریکی تجارت کا برکس ٹائمز اسکوائر آئیس اسٹیشن میں تبدیل ہو گیا کورونا وارث سے دنیا میں دس کرو انتالیس لاکھ سے زائر افراد متاثر بائیس لاکھ سنتالیس ہزار سات سو پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے دنیا بھر میں کورونا کے سات کرو ستاون لاکھ تیس ہزار سے زائر مریض ہیتیاب ہو چکے ہیں پریتی زنٹا نے فلموں میں کام نہ ملنے کی وجہ بتا دی کہتی ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے شکوہ شکایت کروں مجھے کسی سے بھی شکایت نہیں آمیر خان نے موبال فون استعمال کرنا چھوڑ دیا رشتہ داروں اور گھر والوں کو بھی منیجر سے رابطے کرنے کی ہدایت کر دی سوشل میڈیا کاؤنٹ بھی ان کی ٹیم سنبھالے کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہاں سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈ کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لائر فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لائر، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پروبلمز کے لیے لائر فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے گفتگو کے دوران امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ چین میں قید دو مائیکلز کی رہائی کے لیے جو کچھ ہو سکا امریکہ وہ کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو سے امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ چین میں قید دو مائیکلز کی رہائی کے لیے جو کچھ ہو سکا امریکہ وہ کرے گا پون کے دوران وزیر آزم نے توانائی کے شعبے سے مطالق گفتگو میں ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا امریکہ کو ایک محفوظ فراہم کنندہ ہے کینیڈین وزیر آزم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں امریکہ کی حمایت پر شکریہ ادا کیا گیا پون کال کے دوران دونوں رہنماؤں کی جانب سے امریکہ اور کینیڈا میں معاشی بحالی کلائمٹ چینج کرونا وائرس کے خلاف مل کر لڑنے سمیت باہر میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کی نئی بائی امریکن پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا وزیر آزم آفیس کے مطابق ہیرس اور ٹروڈو دونوں وزیر آزم اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ماں بین ملاقات کے منتظر ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس میٹنگ کے لیے کوئی خاص تاریخ تیہ نہیں کی گئی تھی لیکن تجویز پیش کی گئی ہے کہ یہ پروری میں ہو سکتی ہے یہ واضح نہیں تھا کہ اس طرح کی میٹنگ آن لائن ہوگی یا عملی طور پر ہوگی اونٹیریو کی چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ پیل ریجن میں سامنے آنے والا یہ کیس صوبے میں اپنی نویت کا پہلا کیس ہے جو جنوبی افریقہ میں سامنے آیا تھا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئے قسم کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ پیل ریجن میں سامنے آنے والا یہ کیس صوبے میں اپنی نویت کا پہلا کیس ہے جو جنوبی افریقہ میں سامنے آیا تھا ڈاکٹر ڈیوٹ ویلیمز کا کہنا ہے کہ تصدیق شدہ انفیکشن کی شناف پیل ریجن کے ایک ایسے شخص میں ہوئی ہے جس کی سفر یا رابطوں کی معلومات نہیں ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ اس شخص کو وائرس کیسے لگا تاہم وہ اپنے گھر میں ہی ہیں پیل کے روز تک صوبے میں برطانیہ میں سامنے آنے والے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 69 رپورٹ کی گئیں صوبے میں کرونا وائرس کی نئی قسم پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والا کرونا وائرس عام کرونا وائرس سے 70 فیصد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اس کا پہلا کیس جنوبی افریقہ میں سامنے آیا تھا جبکہ یہ اب تک امریکہ سمیت 30 ممالک میں پھیل چکا ہے آنٹیریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ صوبے کے دیگر اسکول بورڈز جہاں بچے اسکولوں میں واپس نہیں آئے اب وہ اسکولوں کو کھولنے کی امید کر سکتے ہیں جس کا اعلان بھت کے روز کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ صوبے کے دیگر اسکول بورڈز جہاں بچے اسکولوں میں واپس نہیں آئے اب وہ اسکولوں کو کھولنے کی امید کر سکتے ہیں جس کا اعلان بھت کے روز کیا جائے گا صوبے میں جہاں بچے اسکولوں میں واپس آ رہے ہیں وہیں حکومت کی جانب سے اسکولوں میں بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 381 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جو رہی ہے اس فنڈنگ کا استعمال اسکولوں میں ہوا کے میار اور ہوا کی نکاسی کو بہتر بنانے آن لائن تعلیم کی بہتری طلبہ کی ذہنی صحت کو فروغ دینے اور اضافی عملے کی خدمات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تمام اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے مقصد کے ساتھ ہم نے صف اقدامات اور نئی سرمایہ کاری سے اپنے منصوب کو ایک بار پھر مضبوط کیا ہے ہم والدین اور طبی ماہرین سے اتفاق کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنے دوستوں اور اسادزہ کے ساتھ ساتھ کلاس میں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ان کی ذہنی تندرستی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے ہم ماہر طبی مشوروں پر عمل کرتے رہیں گے اور تمام اسکولوں کو کھلا رکھنے کے لیے کام کریں گے دوسری جانب آنٹیریو کمیونٹی سپورٹ پروگرام جس کے تحت کرونا وائرس کے دوران بزرگوں اور معذور افراد کو خوراک اور عدیات فراہم کی جاتی ہیں اس میں سال دو ہزار بائیس تک توسیح کر دی گئی ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار دو سو چوبیس ہے مزید افصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سانت لاکھ تیراسی ہزار پانچ سو نواسی تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں بیس ہزار ایک سو چھتیس ہو گئیں جبکہ سانت لاکھ گیارہ ہزار سانت سو آٹھ افراد سے حتیاب ہو چکے ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چار سو تیہتر ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو چھاسی تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار دو سو چوبیس ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو تیرے سٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سولہ سو انانچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں سرسٹھ ہزار ناؤ سو سنتیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دو سو دس ہے صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالم برادری کو مل کر برما کی فوش پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے سیاسی قیدیوں اور سیول حکام کی رہائی کے لیے دباؤں ڈالنا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے میان مار میں مارشل اللہ کی مضمت کرتے ہوئے پابندیاں آیت کرنے کی دھمکی بھی دی ہے غر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق پیر کو صدر بائیڈن کے جاری کیے گئے بیان میں میان مار میں آنگ سام سوچی کی منتخب حکومت کے خاتمے اور فوش بغاوت کو ملک میں جمہوریت اور قانونوں انصاف پر براہ راست حملہ قرار دیا گیا ہے صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی فوش پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے سیاسی قیدیوں اور سیول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے بیان میں برمی فوج پر ٹیلی کمیونکیشن ذرائع پر آیت کی گئی پابندیاں اور شہریوں کے خلاف پر تشدد کاروائیاں ختم کرنے کے لیے بھی سور دیا ہے عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ برما میں فوجی بغاوت سے بائیڈن حکومت کو ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف اپنی پالیسی آگے بڑھانے میں درپیش مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا علاوہ عزی ڈیموکریٹ صدر اوبامہ کے دور میں برما میں جمہوریت کی بحالی ممکن ہوئی جسے اوبامہ کی خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے اس دور میں جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے اور موجودہ حالات میں اب وہ منصب صدارت پر فائز ہیں اس حوالے سے برما کی صورتحال کو ان کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے برما میں مارشاللہ لگنے کے بعد دنیا کو جو بائیڈن حکومت کی جانب سے رد عمل کا انتظار تھا جبکہ دوسری جانب خارجہ پالیسی سے متعلق طویل مشابرت کے بعد بلاخر بائیڈن حکومت نے اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے امریکہ میں بروباری کا سیزن شروع ہو گیا واشنگٹن سے نیو یارک تک شہر شہر روئی کے گالوں کی برسات چاری ہے مسلسل بروباری سے کلی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ سال کے پہلے طاقت پر سرط توفان کی لپیچ میں آ گیا گزشتہ روز شروع ہونے والا بروباری کا سلسلہ کئی ریاستوں تک پھیل گیا امریکہ میں بروباری کا سیزن شروع ہو گیا واشنگٹن سے نیو یارک تک شہر شہر روئی کے گالوں کی برسات چاری ہے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور ورجینیا کے علاقے بلیکس برگ میں لوگوں نے بروباری کو خوب انجوائی کیا نوجوانوں نے ایک دوسرے پر برف کے گین پھینک کر موسم کی تبدیلی کو خوش آمدید کہا نیو یارک نے بھی برف کی صفحہ چادر روڑ لی چند ہی گھنٹوں میں امریکی تجارت کا مرکز ٹائمز اسکوائر آئیس اسٹیشن میں تبدیل ہو گیا فنسلوینیا سے لے کر نیو انگلینڈ تک امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں جگہ جگہ بروباری کا سلسلہ جاری ہے مسلسل بروباری سے کئی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے امریکی نیشنل ویدر سرویس کے مطابق بروباری کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران متعدد علاقوں میں دو فٹ تک برف پڑھنے کا امکان ہے برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں وارث بڑھنے کی شرح کو کابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے اس لئے برطانیہ میں پابندیاں برقرار رہیں گی تاکہ کیسز میں کمی ہو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ انتالیس لاکھ اکتنس ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ سنتالیس ہزار سات سو پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے سات کروڑ ستاون لاکھ تیس ہزار سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں اور دو کروڑ انسٹ لاکھ اٹالیس ہزار سے زائد مریض زیرے علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چار لاکھ چوون ہزار دو سو تیرہ اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ انتر لاکھ گیارہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں ایک لاکھ چوون ہزار پانچ سو بائیس اور ایک کروڑ سات لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار ایک سو تیرہ اور بانوے لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں اٹھیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد تیہتر ہزار چھ سو انیس ہے برطانیہ میں اٹھس لاکھ پیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ چھ ہزار پانچ سو چونسٹھ افراد کی موت ہو چکی ہے فرانس میں بتیس لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد متاثر اور چھہتر ہزار پانچ سو بارہ جان کی بازی ہار چکے ہیں انگلینڈ میں ویکسینیشن سینٹر کے دورے کے دوران برطانوی وزیرعظم بوریس جانسن کا طبیعی عملے سے گفتگو میں کہنا تھا کہ برطانیہ میں وائرس پڑھنے کی شرح کو قابو میں رکھنا انتہائی ضروری ہے بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس لئے برطانیہ میں پابندیاں برقرار رہیں گی تاکہ کیسز میں کمی ہو ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چھبیس ہزار ایک سو سترہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چوبیس لاکھ پچیاسی ہزار ایک سو بیاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیس میں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نوات چھ ہزار تین سو اوناسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو اوناتیس تک جا پہنچی ہے پریتی زنٹا کا کہنا تھا کہ انہیں بولی ورڈ سے غائب رہنے پر کوئی دکھ نہیں وہ ذاتی تشیر کے لیے مختلف حربے آزمانے کے بجائے اپنے کام سے جگہ بنانے پر یقین دکھتی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی ورڈ اداکارہ پریٹی زنٹا شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئی ہیں اور کافی عرصے سے وہ بڑی سکرین پر بھی دکھائی نہیں دی ہیں ایک حالیہ انٹرویو میں پریٹی زنٹا کا کہنا تھا کہ میں بولی ورڈ سے اس لیے دور ہوں کیونکہ میں خود کو بیچ نہیں رہی میری عادت نہیں کہ میں لوگوں سے شکوا شکایت کروں مجھے کسی سے بھی شکایت نہیں پریٹی زنٹا کا کہنا تھا کہ انہیں بولی ورڈ سے غائب رہنے پر کوئی دکھ نہیں وہ ذاتی تشیر کے لیے مختلف حربے آزمانے کے بجائے اپنے کام سے جگہ بنانے پر یقین رکھتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے کبھی خود پر کچھ لکھوانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا نہیں دیکھیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے کام سے سراہ جائے میں نے کبھی اپنی میڈیا کوریج کے لیے رقم خرچ نہیں کی یاد رہے کہ سن دو ہزار میں ڈیبیو کرنے والے پریٹی زنٹا کا شمار بولی ورڈ کے خوبرو اداکاروں میں ہوتا ہے اور آخری بار وہ طویل وقفے کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں بھائی جی سپر ہٹ نامی فلم میں دکھائی دی تھی بولی ورڈ کے معروف اداکار عامر خان نے کام کے درمیان مبال فون کی وجہ سے خلل آنے پر اس کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم خالی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بولی ورڈ کے معروف اداکار عامر خان نے کام کے درمیان مبال فون کی وجہ سے خلل آنے پر اس کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم خالی ہے رپورٹس کے مطابق عامر خان کو فلموں کی شوٹنگ کے دوران مبال فون دیکھنا پڑتا تھا جس کے باعث انہوں نے اپنی نئے آنے والی فلم لال سنگھ چڑھا کی ریلیس تک مبال فون کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم خالی ہے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عامر خان کو محسوس ہوتا ہے کہ فون مسلسل ان کے کام میں خلل پیدا کر رہا ہے انہوں نے مبال فون استعمال نہ کرنے کا فیصلہ ذاتی زندگی میں بھی کر لیا ہے اور رشتہ داروں اور گھر والوں کو بھی مینجر سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فلم لال سنگھ چڑھا کی ریلیس تک عامر خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ان کی ٹیم سنبھالے گی واضح ہے کہ عامر خان کے فلم لال سنگھ چڑھا روان سال کرسمس پر ریلیس کی جائے گی جس میں اداکارہ کرینہ کپور بھی شامل ہیں ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیگ ٹی وی ٹی اپ ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے